کراچی سے جہاں پی ایس اٹھاسی غلام حسین گھوٹ میں کارکن آمنے سامنے آگئے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تصادم ہوا کارکنوں کے درمیان لاتو مکو کا تباتلہ جھگڑے کے دوران ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے بلال نصیر سے تفصیلات چان لیتے ہیں بلال یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ بلکل یہ پی ایس اٹھاسی غلام حسین گھوٹ میں اچانک سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں اور اچانک سے ان میں تصادم کے باعث لاتوے اور گھوسے جو ہیں کارکنان نے ایک دوسرے پر چلایا ہے جس کے نتیجے میں جو مسلح افراد تھے اور جو سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے ہوای فائرنگ بھی کیے دونوں اطراب سے اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد جو ہوای فائرنگ کی گئی اس میں بھگدر مچ گئی جس کے بعد اوری طور پر پولیس اور رینجرز کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اس وقت بھی علاقے میں صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے دونوں اطراف کے جو کارکنان ہیں تنظیم کے ان کو منتشر کرانے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ علاقے میں موجود ہے دو مختلف مقامات پر یہ تصادم جو ہے پی ایس ایٹی ایٹ کے اندر ہوا ہے جس میں دونوں جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں تو حکام کا یہی کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے دونوں جو کارکنان ہیں تنظیموں کے ان کو منتشر کرائے جائے اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو دونوں جماعتوں کے کارکنان کو حراست میں لے کر مختلف سانجات میں منتقل بھی کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا بھلال نصیر آپ کو بتائیں کہ یہ جھکڑا ہوا ہے یہ تصادم ہوا پی ٹی آئی اور پی پی کے کارکنوں کے درمیان اور اس موقع پر حلیم عادل شیخ بھی موجود تھے ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں پیپل پارٹی کے بدماشوں نے فائرنگ کرائی ہے اور پولیس کی موجود کی میں پولیس کی میندر صبح کو کہا تھا ہم غلام سینجوکیوں گوٹ کے پولنگ سٹیشن پر آئے ہیں اور یہاں فائرنگ کی گئی ہے حملہ کیا گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءال یہ بھی دیکھیں انہوں نے فائرنگ کی ہے اور یہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر گولیاں لگی ہوئی ہیں اور پولیس کی موجودگی میں میں نے آج صبح ہی کہہ دیا تھا کہ پیپل پارٹی کیا کرانا چاہیے پی ایس اٹھاسی زمنی الیکشن میں اسلحے کی نمائش کا الزام ہے جس پر الیکشن کمیشن نے حلیم عادل شیخ کو ہلکے سے باہر نکالنے کا حکم جاری کر دیا پولیس کی نفری اس پرکت یہاں پر پہنچ چکی ہے اور حلیم عادل شیخ کو ہلکے سے باہر لے جایا جا رہا ہے شعب بخاری سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شعب بتائیے کہ اس پرکت کیا مناظر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا حکم ہے جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی یہ برکل الیکشن کمیشن کے حکمات پر حلیم عادل شیخ کو ہلکے سے باہر نکالا جا رہا ہے اس وقت ایس ایس پی ملیر اور کارل نافذ کرنے والے داروں کے ایلکار جو ہے وہ بریجس کے ایلکار اور دیگر ایلکار جہاں پر موجود ہے جو کہ ان کو کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ بہت زیادہ رکاوٹ بن رہی ہے دو سے تین مرتبہ پہلے پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا حلیم عادل شیخ کو ایس ایس پی ملیر کے حمرہ پھر کارکنان نے رکاوٹ ڈالی اور اس کے بعد پہ دوبارہ ان کو گاڑی سے باہر نکال گیا انہی کی گاڑی یعنی حلیم عادل شیخ کی گاڑی میں ہی جو ہے ان کو جو متقل کر کے اور یہاں سے لے رہا ہے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس پارٹی کی کارکنان جو ہے وہ حلیم عادل کے خلاص جو ہے وہ سخت شدید نارے بازی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئے کے جو کارکنان ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر رکاوٹ بنے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے نہیں لے جائے جائے گا حلیم عادل شیخ بھی اس باقے سے اعتراض کر رہے تھے میں اپنے حلقے میں ہی رہوں گا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اس کے باوجود یہاں پر ایس ایس پی ملیز ہے بہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں جانے کے لئے دیار ہوں کیونکہ اب وہ سخت احراست تک یعنی کہ سیکیورٹی من کو جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے پولیس کی بھاری نفری جس کی بھاری نفری یہاں پر جو ہے وہ یہاں سے ان کو لے کر جا رہی ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد کارکنان کی یہاں پر موجود بھی جو کہ گتھم گتھا ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر باقیت اب اصلے کی نمائش بھی کی گئی اور آز فائرنگ بھی یہاں پر اس سے اس حلقے میں اس جگہ پر جو ہے وہ کی گئی اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کو جو ہے وہ پولیس کی عراست میں یہاں سے لے جائے جا رہا ہے ٹھیک ہے حلیم عادل شیخ کو اس وقت تو یہاں سے ملیز سے باہر لے جائے جا رہا ہے ان کی اپنی ہی ذاتی گاڑی میں شوئب یہ بھی بتائیے کہ کہ اس موقع پر جو یہاں پر کارکنان موجود ہیں دونوں جماعتوں کے تصادم ہوا پولیس کی بھاری نفری ایس ایس پی کی قیادت میں یہاں پہنچی ہے تو کیا آپ دونوں کو منتشر کر دیا کیا ہے کارکن بھی اس حلقے سے چلے جائیں گے قیادت کے ساتھ یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ پولیس کی رکاوٹ بنی بیٹھی ہے اور یہاں پر چونکہ جیسے ہی حلیم عادل کو جب ان کی گاڑی میں بٹھایا گیا وہیں موجود ہیں جو کہ آپس میں گھتم گھتا ہوئے ہیں لیکن پولیس جن کو جہاں وہ ابھی جو ہے وہ منتشر کیا ہے لیکن اس سے باوجود بھی جو ہے وہ وقتن فوقتن آپس میں گھتم گھتا ہونا یہ سسلہ جہاں جا رہی ہے اور پولیس بھی کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ رینجز بھی پہنچ چکی ہے تو اب صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے ٹھیک ہے اس وقت صورتحال کنٹرول میں دکھائی دے رہی ہے شعب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے بیرو چیف کراچی اسلم خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلم خان بالاخر جو پیپلس پارٹی کے سنٹرل الیکشن سیل نے جو تحریری درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو وہ کام آ گئی ہے اب حلی مادل شیخ کو ہلکے سے باہر لے جایا جا رہا ہے دیکھیں اس وقت یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی ہمیں کہ جو الیکشن کی قواعد ہیں اس میں ایک ریٹرننگ اثر کا یہ کہنا ہے کہ جو رکنے اسمبلی ہوئے ہیں انہیں یہ اجازت نہیں کہ وہ پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کریں حلی مادل شیخ صاحب بڑی ایک منظم ایک انہوں نے وہاں پر مہم بھی چلائی تھی اور آج صبح سے ہی وہ خاصے سرگرم تھے پی ایس آٹھاسی کو جو زمین انتخاب ہے اس کے حوالے تھے اور اس پر پیپلس پارٹی کی جانب سے تاپوزات کا اعزار کی جانب تھا اور حلی مادل شیخ صاحب پیپلس پارٹی پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کی جانب سے اصلے کی نمائش بھی کی جا رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے پیپلس پارٹی کی جانب سے حلی مادل پر یہ الزام بھی لگایا گیا اور تحریری شکایت بھی ادرس کرائے گی الیکشن کمیشن میں کہ وہ اصلے کی نمائش کر رہے ہیں کئی گاڑیوں کے کافلے میں وہ مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں جو الیکشن کوایت کی خلاف ورد دیئے جس کے بعد جو ایس ایس پی ملیر ہیں ارفان بہادر وہ بھی پہنچے تھے دو سے تین بار ایسا ہوا کہ جب پی ٹی آئی اور پیپلس پارٹی کے کارکنوں میں تصادم کی صورت حال ہوئی دھکم پیل اور جھگڑے کی صورت ہوئی تو پھر پولیس نے بیج بچاؤ کر آیا لیکن اب حلی مادل شیخ کو ارفان بہادر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں انہی کی گاڑی میں وہ اس کو وہاں سے ان کو لے گئے ہیں درسانوں چھنوں کا یہ علاقہ ہے اور یہ اسی علاقے کے بارے میں یہ ایک توقع کی جاری تھی جو حساس پولنگ سٹیشن ہے ایک سو چار سے زائد پولنگ سٹیشن اس حلقے میں لیکن یہ پولنگ سٹیشن نمبر 77 اور یہ جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے بارے میں کہا جارہا تھا کہ حساس ہوگا اور چند مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا پولنگ سٹیشن پر کہ جو پی ٹی آئی اور پیپل سپارٹی کے کارکن ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہم اس سلسل نعرے بازی کر رہے ہیں دو انہی دو جماعتوں کے درمان امید ظاہر کی جائر تھی کہ ایک مقابلہ ہوگا گو کہ جو نشست ہے وہ پیپل سپارٹی کے رکنے سمجھے کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی اور ایک زیادہ جو کہا جا رہا ہے کہ مضبوط حلقہ پیپل سپارٹی گئی ہے لیکن پی ٹی اپنا ایک پورا ازور لگا رہی ہے کارکنان اپنا ازور لگا رہے ہیں لیکن اس طرح کی صورت پیدا ہوئی ہے کہ جو سندھ سمجھے میں آپ پوزیشن لیڈر ہیں ان کو پولیس نے ہلکے سے نکلنے کا کہا ہے اور انہیں اپنے ساتھ ہلکے سے نکال لیا ہے جی ٹھیک ہے اسلام خان اب اس وقت انہیں یہاں پر ہلکے سے نکالا جا رہا ہے اسلام خان اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جانا جائیں گے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کیا اختیارات ہیں کیا حلی مادل شیف کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے جا کر جو پولنگ سٹیشنز ہیں ہلکے کے وہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو کاروائی الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی مسید کیا اختیارات حاصل ہیں یہ پولیس کے ایک درخواست اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس درخواست پر کتنی کاروائی کرتی ہے الیکشن کمیشن نے یہ ضرور کہا ہے جو ریٹرنگ افسر نے کہ جو الیکشن رول ہیں اس میں رکنے اسمبلی پولنگ سٹیشنز کا اس طرح وزٹ جس طرح کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے اوزاہر ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا ان کا ووٹ وہ سلکے میں تھا صبح سے لیکن جس طرح وہ اپنے کارکولوں کے ساتھ اس میں ایک مہم سے چلا رہے ہیں اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ریٹرنگ افسر کی جانب سے کہ یہ اس طرح کے قوائد نہیں ہیں اب ایک ووٹنگ پولنگ سٹیشنز کے اندر اگر ہم وزٹ کی بات کر رہے تو ظاہر ہے کہ شاید اس کے حوالے سے قوائد کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک وزٹ دورہ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ وہ سنسل سمجھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو ایک ان کے پیٹی آئی کے جو امیدوار ہیں اس کی سپورٹ کے لیے وہ کتنا وزٹ کر سکتے ہیں سوالے سے بھی الیکن کمیشنہ نہیں بتایا لیکن چونکہ ایک صورتحال ناخش گوار صورتحال ہوئی تھی اب اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ایک تصادم کی صورتحال ہو جائے جب ہاتھا پائے ہو جائے اب فائرنگ کے واجات ہو جائیں ہوای فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یقینی طور پر اس صورتحال میں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس حد تک اجازت بھی جا سکتی ہے کہ جو رکنے اسمبلی ہیں یا جو پارٹی کے رینومہ ہیں وہ کس حد تک اپنے کارکنوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال بنے کی تو یقینی طور پر جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس رول کو فالو کرے گا کہ جو عراقین اسمبلی وہ وزٹ نہ کریں کی تصادم کی ایک صورتحال ہو آج صبح صحیح کچھ مقامات پر کشیدگی دیکھی گئی تھی اور اقتناؤ کا ماحول تھا دونوں جماعتوں کے درمیان اور پھر ہوای فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی چگرے کے واقعات بھی اور ایک دوسرے کے خلاف یہ الزامات بھی کہ وہ اسلے کی نمائش بھی کر رہے ہیں اور ووٹرز کو اور سپورٹرز کو خوف زدہ بھی کر رہے ہیں اور اس پر بعضاتا طور پر تیریری شکایت بھی جمع کرا دی گئے پیپلز پارٹی کی جانے سے اور اس پر ایک ایکشن ہوتا وہ بھی نظر آیا اس ایکشن سے پہلے بھی پولیس نے پہنچ کر بارہ چار سے پانچ بار رہتا ہوا کہ کوشش کی گئی پولیس کی جانے سے کہ جو کارکنان ہیں ان کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر پورا مننداز میں پولنگ کو آگے بڑھائے جائے لیکن چند مقامات پر جس طرح ایک کہا جارہا تھا کہ حساس ہوں گے وہاں اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہ صورتحال اسی طرح کی دیکھنے میں آ رہی ہے لگتا بھی یہ ہے کہ پولیس کے بعد بھی اس وقت ایک شاید ایک آپشن یہی تھا کہ جب بہت زیادہ ایک تناوک کیفیت تھی تو جو اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ہیں ان کو اس خلقے سے کچھ دیر کے لیے باہر کیا جائے ابھی کوئی گرفتاری نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے ہمرا یہ ضرور قائدہ سے کے لے کے گئے ہیں اور ابھی کچھ دیر میں صورتحال واضح ہوگی کہ پولیس مزید کیسپر ایکشن لے اسلام جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کچھ دیر کے لیے کچھ دیر سے کیا مراد ہے جب تک پولنگ ختم نہیں ہو جاتی اس حلقے میں نہیں دیکھیں کچھ دیر کے لیے جب تک جو اس وقت وہاں پر ایک تناو اور ایک کشیدگی والی کیفیت ہے ہو سکتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹائے جائے تو ایک سو چار پولنگ سٹیشنز ہیں اس مقام پر درپانوں چھنوں اور جو پولنگ سٹیشن نمبر ستتر ہے یہاں کا جو انتیائی حساس علاقے ہیں وہاں سے ان کو لے کے گئے اس حلقے میں یہ تو کہا جا رہا تھا کہ اس حلقے سے ہی نکال دیا جائے تو یہ ایک خاصہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ پورے حلقے سے ہی باہر نکال دی جائے جہاں پر بہت زیادہ تناو ہے اس تناو کو اس کشیدگی اگرم کرنے کے لیے وہاں سے ان کو ہٹائے گیا اب الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ افسر ہیں بھی ان سے فوری طرف پر تو رابطہ نہیں لیکن ابتدائی طرف پر جو انہوں نے کہتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر وہ پولیس کو حکم دے سکتے ہیں کہ جو کشیدگی کا باعث بن رہی ہو کوئی شخص سے دھو جائے کوئی رینڈم ہو تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور اسی لیے پولیس پھر وہاں پر پہنچی دی پولیس تو وہاں پر بارہ بجے سے یہ جو تصادم کی اور کشیدگی کیفیت ہے یہ صبح جب آٹھ بجے سے جب پولیس شروع ہوئی تو دس گیارہ بجے سے یہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا تک کہ یہاں صورتحال خراب ہوگی اور تقریبا آگر ہم بات کرے کہ چھے گھنٹے کے بعد اب صورتحال بالکل انتہا پر پہنچی ہے اور اب تقریبا دھائی گھنٹے رہے گئے ہیں تو یہ جو دو دھائی گھنٹے ہوں گے یہ اور زیادہ جس ہم کہتے ہیں کہ ایک سنسنی خیز ہو سکتے ہیں کچھ حساس پولنگ اسٹیشن پر چونکہ ایک بڑا مزاج سا ہمارا یہ ہے کہ ہم تین بجے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن پر ایک دم رش بڑھتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہوتی کہ رش میں جو جالی ووٹ ہیں اس کو بھی بکرانے کے ایک حکمت عملی رہی ہے ماضی میں کراچی میں ساسی جماعتوں کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ عام تاتیل ہوتی ہے جی سلکے میں وہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دو وجہ کے بعد دوپیرے کھانا کھا کر پھر نکلیں وہ پولنگ اسٹیشن پر اپنے اور جاکر اپنے ووٹ ریجسٹر کرائیں تو یہ جو دو سے پانچ اور تین سے پانچ والا وقت ہوتا ہے اس میں پولنگ اسٹیشن پر رش بھی بڑھتا ہے اور اگر نہیں اس ابھالا گیا صورتحال کو صحیح طور پر تو صورتحال زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے اسلام ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا شویب آپ کی طرف آئیں گے جس طرح سے دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں تو اب حلیم عدل شیخ کا بھی تو یہ کہنا ہے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے ان کی جانب سے کیا پولس کو اس بارے میں اب تک کوئی درخواست دی گئی ہے یا اس کی تیاری کی گئی ہے کیا اب تک صورتحال ہے ان کی درخواست پر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے جب یہ فائرنگ کا واقعہ پر شاید اس وقت حلیم عدل شیخ صاحب نے کہا کہ میں یہاں کری دی جو متعلقہ تھانا ہے میں وہاں جا کے درخواست دینے جا رہا ہوں لیکن کارکنان کتنی زیادہ تعداد تھی کہ وہ جا نہیں سکے لیکن انہوں نے ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ جائیں گے اور ان کے خلاف درخواست لکھوائیں گے ساتھ ہی جیسے خان صاحب نے کہا کہ دو سے دھائی گھنٹے بچ چکے ہیں تو اس سیچویشن میں جو ووٹر ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں جو ابھی سیچویشن کریٹ ہوئی ہے یہ ووٹنگ کے دوران اسی وقت ہی جو لوگ تھے ووٹرز تھے وہ آنا چاہ رہے تھے ووٹ دینے کے لیے کافی لوگوں سے ماری بات ہی لیکن اس خوف والے اس حراس والے ماحول کو دیکھ کر وہ گھروں کو واپس لوٹ گئے چونکہ یہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے وہ باقایت وقت اصلے کی نمائس بھی کی گئی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد واپس بھی گئی ہے جو لوگ آئے تھے ووٹ دینے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج ورکنگ دے بھی ہے تو لوگ جو دفاتر سے آتے ہیں اور یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے تو ابھی ووٹرز کا آنا جانا بہت یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن چونکہ دو سے ڈھائی گھنٹے بچ گئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حلی معدل چیخ ساتھ کو بھی ہلکے سے ٹھیک ہے حلی معدل چیخ کو ہلکے سے باہر نکالنے کا الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم دیا گیا ہے شہب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے کہ آسلم خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسلم ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر صورتحال کے دوران جب فائرنگ ہوئی تصادم ہوا دونوں جماعتوں کے کارکنان کے درمیان تو یہاں پر پولنگ رک گئی کیا اب یہاں پر جو پولنگ کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے ووٹ کاس کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ تو ابھی وہ کچھ دیر کے لیے پولنگ کا سلسلہ رک گا تھا اور اس کے بعد اب جیس طرح پولنگ کا عمل جو ہے وہ اب متاثر ہو ان پولنگ دیشن پر جہاں پر مخالف فریقی برطری جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہاں پر برطری تو بھی ایک متاثر کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اس ایکمت مستعملی کو آکاؤنٹر کرتا ہے اس کے جواب میں ایک مستعملی ہوتی کہ وہ فوری طور پر اس کو ریسٹور کر دے اور دوبارہ سے جو ہوگی پولنگ دیکھینے طور پر وہ شروع بھی ہو چکی ہوگی اور جو دیگر جو پولنگ اس پر کوئی متاثر نہیں ہوگا ابھی جس طرح شویب نے بتایا کہ اس وقت اتنا رش نہیں ہے لیکن یہ آخری دو گھنٹے ہوں گے وہ یقینی طور پر ایسے ہوں گے کہ لوگ اس وقت نکلیں گے اور جو درخانوں چھنوں ہیں سمجھ گوٹ ہیں اور اس طرح جو مختلف گوٹ ہیں وہاں پر بھی ایک زیادہ رجان یہ دکھا گیا کہ یہ تو بلکل صبح کے اوقات میں یا پھر دوپیر کے بعد ایک دم رش بڑھتا ہے تو اب بھی یہ دو گھنٹے امکان ہے کہ خاصا رش دکھنے میں آ سکتا ہے جی ٹھیک ہے کچھ دیر میں خاصا رش بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو جو وقت گزر رہا ہے اسی طرح سے جو ووٹ کاس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی تازات میں ووٹرز پہنچ رہے ہیں شوہ مخاری سے بھی بات کریں گے لیکن فیل وقت آپ کو یہ بتائیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بار پھر سے یہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو استصادم کے بعد ووٹنگ کے دوران جو پولنگ کے سلسلہ تھا اس میں جو تاتل آیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور دوبارہ سے جو ووٹرز یہاں پر موجود ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر اپنا ووٹکاس کر رہے ہیں سب صحیح ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات آئیت کیے جا رہے تھے اس سے پہلے ہی حلیم عادل شیخ جو کہ سند اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر بھی ہیں ان کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا تھا براہ راست وزیر علیہ السند مراد علی شاہ پر کہ اس الیکشن کے لیے خاص طور پر دارے ہیں وہ تمام تر صورتحال کو مونیٹر کریں صورتحال پر نظر رکھیں کیونکہ نقص امن کا خطرہ ہے شوئے بخاری ہمیں جوائن کر چکے ہیں شوئے بتائیے کہ اس وقت جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر تازہ ترین کیا صورتحال ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں اس وقت یہاں پر چونکہ جب سے جیسے ہی حجم عادل شک صاحب یہاں سلکے سے نکال گیا ہے تو فوری طور پر یہاں پر پولیس اور رینجز کے حلقہ بھی موجود ہیں اور ماحول اب کچھ بہتر ہونے لگا ہے بلکہ کچھ بہتر ہو گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں چونکہ ماحول ایسا بنایا گیا ہے یہاں پر کہ لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے اس وجہ سے ابھی صورتحال کنٹر رہے ہیں موجود ہیں